موسیقی اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتی ناظرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام جدید سائنس نے اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر نہ صرف کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کی بلکہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا بھی حقیقت قرار دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائم ٹرائول کی کہانیاں آج سے نہیں بلکہ دور قدیم سے ہی مشہور ہیں البتہ دور حاضر کے چند آلی دماغ اور بالعموم زیادہ تر پڑے لکھے لوگ بھی ٹائم ٹرائول کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہیں یعنی وہ صاف یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ ٹائم ٹرائول ممکن نہیں اور صاف یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ ٹائم ٹرائول ممکن ہے یعنی وہ صاف طور پر ٹائم ٹرائول کا انکار یا اقرار نہیں کرتے تو آج ہم بات کریں گے ٹائم ٹرائول کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرہ ٹائم ٹرائول دو طرح کا ہے ایک مکانی اور دوسرا زمانی مکانی ٹائم ٹرائول سے مراد وہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کے فاصلے جو ایک سیکنڈ میں تیہ کیے جاتے ہیں اور صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں گزر جانے کو زمانی ٹائم ٹرائول کہتے ہیں ناظرین اگرام ٹائم ٹرائول کا جو نظریہ ہمیں بولی ووڈ کی فلموں سے ملا ہے در حقیقت قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا لیکن ناظرین ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں مو پر ہاتھ پھیرتے ہیں آمین کہتے ہیں اور پھر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں لیکن اس پر غور بالکل نہیں کرتے جبکہ قرآن پاک جید ٹائم ٹرائول کا پہلا اشارہ صورت نمل میں کچھ یوں دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آجائیں ایک قوی ہکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بشک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانتدار ہوں پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے خواتین حضرت ملکہ سبا بلکیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریبا نو سو میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس تخت کو دربار میں پیش کر دیا جائے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن موجود تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ دربار برخاص ہونے سے پہلے نو سو میل کے فاصلے سے تخت بلکیس لا سکتا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارہ نہ ہوئی اس موقع پر آپ کا ایک صحابی عاصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں اسے آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھبکنے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں اور وہ آپ کی آنکھ جھبکنے سے پہلے لے بھی آیا جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے ناظرین اکرام یہ مکانی ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں ہزاروں میل کے فاصلے ایک قدم میں سمٹ گئے اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے مشرق و مغرب کے مقامات زیر پہ آ گئے خواتین حضرت یہ تھی مکانی ٹائم ٹریول جبکہ زمانی ٹائم ٹریول کے بارے میں اللہ تعالیٰ صورت کحف میں اصحاب کحف کا اشارہ دیتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں خواتین حضرت تین سو سال گزر جانے کے باوجود اصحاب کحف کو یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی گزرنے نہیں پایا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح ترو تازہ اور توانہ رہے زمانی ٹائم ٹریول کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ تین صدیوں پر محید زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری سے گزر گیا اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محید اس مدت کو محض ایک ہی دن خیال کرتے رہے اس کے علاوہ صورت بقرہ میں اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے سو برس تک مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے تو جواب دیا میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں فرمایا نہیں بلکہ تو سو برس پڑا رہا ہے پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ وہ باسی بھی نہیں ہوئی ہیں خواتین و حضرات اللہ تعالی نے ایک صدی تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب نئی زندگی عطا کی تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا ایک آدھا دن لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب انہوں نے اپنے گدے کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ ایک صدی کا وقت گزر چکا ہے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی پھر ہڈیوں کے اس پنجرے پر گوشت پوسٹ چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا خواتین و حضرات جدید سائنسی تحقیقات بھی زمانی ٹائم ٹریول کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مسنوی موت تاری کر کے اسے طویل مدت تک سرد کھانے میں محفوظ رکھا جائے اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اسے ایک بار پھر روز مرا کے معاملات کی ادائیگی کے قابل بنا دیا جائے تاہم اس کوشش میں ماہرین کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے ناظرین اکرام خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمیں دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخر ازما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس سے بڑھ کر موجزے کیوں برپا نہیں کر سکتی اس میں کوئی شمبے کی بات نہیں کہ شبہ مراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو مکانی اور زمانی دونوں سفر کروائے پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی خواتین حضرات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری دنیا کی تنابعیں کھینچ لی گئیں ستارہ حیرت کی تصویر بنے راہ گزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جومر بنا رہے تھے اور کائنات بے حص و حرکت اپنے روح روان کے انتظار میں ایک نکتے پر ٹھہری رہی ناظرین اکرام تاریخ کے متعلے سے علم ہوتا ہے کہ ٹائم ٹرائول کا پہلا استعمال حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ نے کیا کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا لیکن آج ہم قرآن کو سمجھنے سے قاسر ہیں ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ سبحان اللہ کس بات پر کہنا ہے اور استغفراللہ کس بات پر کہنا ہے آپ سے اگزارش ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے اسی ترخواست کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختضام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور استداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلا ایلا اللہ موسیقی